السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ لیکشن نمبر نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام احبا الحمدللہ ہم نے لیکشن نمبر ایٹھ میں لیسن نمبر تری جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کر لیا تھا جس کے اندر ہم نے حرکات کے ساتھ جو ہے وہ حروف کو پڑا تھا زبر زیر اور پیش کے ساتھ آج انشاءاللہ لیسن نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر فور سٹارٹ کرنے سے پہلے تمہیدی چند ایک باتیں ذہن میں رکھ لیں اس کے حوالے سے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہم نے لیسن پیچھے پڑا تھا نا لیسن نمبر تری اس لیسن میں ہم نے کیا کیا کہ زبر زیر پیش تو پڑی مگر ساتھ ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ ہم لوگوں نے جو حروف ہیں ان کی آواز کو ایک دوسرے سے مختلف رکھنا ہے اس میں ایک دیفرنس پیدا کرنا ہے کہ اگر ذال ہے تو وہ ذال پڑا جائے ذا ہے تو وہ ذا پڑا جائے اب اس لیسن کے اندر اسی چیز کو آپ کو پختہ کیا جائے گا آپ خود اپنا اندازہ لگا سکیں گے اور خود انیلیسز کریں گے کہ میں کتنا صحیح اب پڑھنا شروع ہو چکا ہوں اس لیسن کے اندر جو ہم پڑھیں گے یہ ہیں متشابس سوت حروف یعنی وہ لیٹرز جو سیملر وائسز رکھتے ہیں تقریبا یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم مخرج ہونے کی وجہ سے ان کے آواز کے اندر جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ تقریبا میچ ہو رہا ہے وہاں بھی ہم لوگوں نے فرق کرنا ہے تو اس لیسن کے اندر ہم لوگوں نے بیسک ڈیوٹیز اپنی پختہ کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک حرف کو دوسری حرف سے فرق کر کے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم لوگ لفظ حرف ٹھیک پڑھ رہے ہیں جہاں کے نہیں تو چونکہ یہ لیسن ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں لہذا میری کوشش یہ ہوگی کہ کم وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے تو آئیے چلتے ہیں اپلیکیشن کی طرف میں نے اپنے جو ہے وہ وائس آور کی سپیڈ تو اسی تیز رکھی ہوئے کیونکہ اس میں زیادہ کام اس کا نہیں ہے لہذا لیسن فور ون یعنی کہ فورٹ لیسن کا پہلا لیٹر کیا ہے میں آپ کو یہاں پر اس انداز سے اپلیکیشن یوز کروں گا تاکہ فرق واضح ہو سکے ابھی ہم نے فور ون دیکھا تا زبرتا اب ہم فور فور دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تا زبرتا اور پا زبرتا فرق کیا ہوا ٹا ٹھیک ہے اب فور ٹو دیکھتے ہیں ٹا زیرتی ٹا زیرتی ٹھیک ہے ٹا زیرتی اور ٹا زیرتی ٹی ٹوی دونوں میں فرق آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح آگے چلیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹا پیش ٹو ٹا پیش ٹو دیکھیں ٹا پیش ٹو اور ٹا پیش ٹو موٹے اور بری کا کتنا واضح فرق ہے ٹا ٹی ٹو 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 ہم لوگوں نے جب پریکٹس کرنی ہے تو ہم نے بھی پریکٹس اس انداز میں کرنی ہے تاکہ ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے واضح طور پر فرق رکھ کے پڑھ سکیں دیکھیں کتنا فرقا گیا ٹا زیر زی ٹا ٹیش ٹو ٹا ٹی ٹی ٹا ٹیش ٹو ٹا ٹا ٹیش ٹو دیکھیں جی یہاں پہ زا اور زا زی اور زی زو اور زو وہ جو زا تھا وہ چونکہ حروف سفیرہ میں تھا اس لئے ہماری وہاں بھی مثل سیٹی کے آواز نکل دی یہ والے اور زا جو تھا یہ نرم حروف میں سے تھا اس لئے ہماری زال میں آواز جو ہے وہ نرم نکل دی ہے زا زی زو اور سیٹی والا زا زی زون ٹھیک ہے جی اب یہ زال جو ہے اس میں آگے دیکھئے گا کہ کیا فرق بنتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زال زبر کے ساتھ وہ زبر دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے زا اور غو زی اور غی زو اور غو زا زی زو غو غی زو اب یہ اس میں تقریباً میچ تھا مگر فرق کیا تھا کہ وہ بریق پڑا گیا زال اور یہ غو جو ہے یہ موٹا پڑا گیا پہلے جو تھا وہ زا جو تھا وہ سختی کے ساتھ اور ساتھ پڑا جا رہا تھا جو ہے وہ سیٹی کے واز کے ساتھ پڑا جا رہا تھا اب جو ہے وہ دال نرم پڑا جانے جگہ اب دال بھی نرم تھا اور غو بھی نرم تھا تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ موٹا ہو گیا آگے چلتیں یہ تھا سا زبر سا سین زبر سا سا زیر بی سین زیر سی سا پیش فو سین پیش فو دیکھیں اب کتنا جو ہے وہ واضح فرق ہے سا کو سین کے ساتھ نہیں ملانا سا سا سی سی اور سو سو سا نرم تھا نرم روپ میں تھا اس لئے ہم یہاں پہ سیٹی نکال لے اور سین جو تھا وہ تھا روپ سفیرہ میں سے اور روپ سفیرہ میں سے اس لئے اس کو یہ سیٹی کے واز جو ہے مثل سیٹی کی ان نکال لیں گے اب سا سین سو کو ذہن میں رکھئے گا اور آگے دیکھئے گا کیا ہے سو زیر سو سو زبر سو 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 پیش سو سین اور سو کو ہم لوگوں نے میش کر لیا اب کیسے دیکھیں سین بریق تھا اور سو موٹا تھا سا سو سی سو اور سو سو سین بریق تھا سو موٹا تھا دونوں ایک ہی مقرد سے ادا ہوتے تھے صرف فرق موٹے اور بریق تھا اور ہم لوگوں نے اس کو الاد 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 کھر دیا آگے چلتے ہیں جی دا من امام ہے؟ دونوں سو دونوں چلتے ہیں جی دونوں قید کو تونوں دال پیش دو بود پیش دو ٹھیک ہے ٹھیک دال میں اور بود میں یہ آوازیں تقریباً میچ ہو رہی تھیں جس میں فرق کیا ہو گیا دال بریق ہو گیا اور بود پر ہو گیا یعنی موٹا ہو گیا تو دا بودی بی دو بو یاد رکھیں کبھی بھی مشکل چیز سمجھ کر اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا اور ایک چیز ہو بھی ضروری اب وہ ضروری چیز ہے مگر ہے تو اسی مشکل تو کیا کریں گے چھوڑ دیں گے نہیں قطع نہیں چھوڑیں گے ہم اپنی محنت کریں گے مشکت کریں گے اور اپنی جان لڑا دیں گے اور قرآن پاک ٹھیک پڑیں گے انشاءاللہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ سینے کے اندر سما راتا ہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اس کو محبت اور محنت دینی پڑتی ہے جب اس کو محبت کریں گے روزانہ پڑھیں گے محنت دیں گے تھوڑا سا ذہن لڑا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کتاب ہمارے سینے میں خود بخود ادرتی چلی جائے گی ہم سے کیوں نہیں صحیح پڑھا جا رہا ہم سے صرف اس لئے صحیح نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی اس کو پڑھنے کی صحیح کوشش نہیں کی اب ہم جب کوشش کر رہے ہیں ہمیں شروع میں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے وقت ایسا آئے گا کہ ہم لوگ ٹھیک پڑھنا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی ایک مشکل کام اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے لئے شروع میں وہ مشکل ہی ہوتا ہے مگر جب بعد میں ہم لوگ اس کو کرنا شروع کر رہتے ہیں میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ بریل جب شروع شروع میں پڑھتے تو ہمیں بہت مشکل لگتی تھی کیونکہ میں لیٹ بلائنڈ ہوں تو میں جب پڑھتا تو عجیب سی یہ کیا ہے اب ایسا ایسا جب بار بار پڑھنا شروع کیا تو آج ایک وقت الحمدلہ ایسا آگیا کہ میں قرآن پاک کو بریل کے حروف کے ساتھ پڑھانے کے لئے آپ کے سامنے موجود ہوں تو یہ بات صرف ہماری اپنے ذہن کی ہے ہم لوگوں نے قرآن پاک کے حروف کو یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ مجھ سے نکل نہیں رہا تو میں اس کو چھوڑ دوں نہیں نہیں نکل نہیں رہا تو کیوں نہیں نکل رہا اس کو میں نکال کے چھوڑوں گا اس حروف کو اچھے طریقے سے نکال کے چھوڑوں گا آگے چلتے ہیں دال زبر سوری کاف زبر کاف ٹھیک ہے جی یہ کاف کونس ہے اس کی آواز دیکھیں گے آپ یہ کاف جو ہے یہ کاف بریق ہے کاف زیرقی سوری کاف زبرق کاف کاف زیرقی کاف زیرقی کاف پیش کونس کاف پیش کونس اب دیکھیں کاف بریق تھا اور کاف موٹا تھا کاف زبر ک اور کاف زبر قو ک قو کی قو ک کی قو قو یہ جو حروف ہیں یہ آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ بریق اور موٹے کا فرق کس قدر ضروری ہے اب ہم لوگ اگر پڑھتے ہیں وہی کل ہو اللہ والی مثال آ جاتی ہے تو کل ہو اللہ مثال میں آپ دیکھ لیں قو پیش قو تو وہاں پہ قوف موٹا نکالنا یہ ضروری ہے اگر بریق نکالیں گے تو بتایا تھا کہ معنی کس قدر بدل جاتا ہے تو اب آگے دیکھ لیتے ہیں کیا حرف ہے میرے خیال سے تھوڑا سا جو ہے وہ پیج کا مسئلہ بڑا ہے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب تری فنگر سے اس کو اپن ڈاؤن کر رہتے ہیں تو پیج کا تھوڑا سا مسئلہ اپن ڈیش ہو جاتا ہے چلیں چلیں ہمزہ زبرعہ ہمزہ زیرعی ہمزہ پیش او اب یہ ہمزہ کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا اس سے پہلے عین ہے عین اور ہمزہ عین عین زبرعہ عین زیرعی عین پیش او عائععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اور حمزہ کو حمزہ پڑھنا ہے آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ فرق آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا اب ہا ہی ہو اور ہا ہی ہو الحمدو کو اگر الحمدو پڑھ دیں گے بلکل نورمل سال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرق آتا ہے نا تو یہ فرق ہم لوگوں نے اپنا دور کرنا ہے اور اس فرق کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک آگے جاتے ہیں اب متشابت سوت حروف تو یہ نہیں ہیں مگر یہ ہم مخرج حروف ہیں خوا بھی اسی مخرج سے نکلتا ہے اور غین بھی اسی مخرج سے نکلتا ہے خوا زیر غی غین زیر غی خوا پیش خو غین پیش غو خوا خی خو اور غ غی غو ٹھیک ہے جی ان میں آپ اس میں فرق ہے کیا فرق ہے واضح فرق ہے واضح فرق ہے واضح فرق ہے با زبر با ٹھیک ہے جی اس طرح کے چلتے جائیں گے تو آگے وہی ہے با پیش غو میم زبر ما میم زر می میم پیش مو واضح فرق ہے واضح فرق ہے واضح فرق ہے واضح فرق ہے فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو لام زبر لام لام زیر لی لام پیش لو لام زبر نا لام زیر نی لام پیش لو تو احیبہ اس طرح کر کے ہمارا جو یہ لیسن ہے یہ ختم ہو جاتا ہے میں نے آخر میں چند ورڈ اس کے حج لا دیئے لیکن یہ بات واضح ہو جائے کہ آگے جو ہے وہ غیر متشابسو ایک جیسی آواز نہیں رکھتے وہ حروف ہیں متشابسو ایک جیسی سوت جو ہے وہ آواز کو کہتے ہیں تو متشابسو سوتو وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں مشابہ کھاتی ہیں اور غیر مشابسو سوتو حروف یہ خطو ہم نے جو اس حروف میں پڑے تو یہ حروف جو ہیں یہ متشابسوت ہیں ہم نے جب بھی ان کو پڑھنا ہے تو ان میں آپس میں فرق کر کے پڑھنا ہے آج کا لیسن جلس ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ لیسن جسٹ ہماری اس چیز کی پہتگے کیلئے تھا کہ ہم لوگ حروف کو ایک دوسرے سے جدہ جدہ کر کے فرق رکھ کے پڑھیں اور ہمارا تجوید پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اسی وقتی پورا ہوگا ہر لفظ کو اس کا حق ادا کریں گے اور ہر لفظ علیہدہ علیہدہ نظر آرہا ہوگا پڑھتے وقت پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہم لوگ پڑھیں تو اپنا کام تا صرف بتانا مشک کرنا اور انصاف کے ساتھ اس کو آگے پیکٹس میں رکھنا یا اپنا کام ہے بابلوں کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ صحیح قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرت